پنجاب بھر سے اساسا کا فیصل شاک میں احتجاز تمام اساسا نے ہال روڈ سے آنے والی ٹرافک کو بند کر دیا اساسا کی جانب سے کلیری آرڈننس بند کرو کے نارے بھی بلند کیے گئے جبکہ بلدیاتی ایک نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے ریشنلائزیشن نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے اساسا کرام کی ناجائز رزائیں ختم کی جائیں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں یہ احتجاز جاری مزید بات کر لیتے ہیں جنہیں اندریاز سے جنہیں اندریاز بتائی گا جیس وقت ہم پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں جہاں پر طریقے اسازہ پنجاب کے ذریعے تمام پنجاب کی نو سازہ تنظیمیں جو ہیں وہ سراپا احتجاز ہیں پنجاب ٹیجر یونین کے چنرل سیکرٹری رانہ لیاقت علیہ مرسد موجود ہیں کیا کہیں گے آپ آج کے احتجاز کے حوالے ہیں آج کے احتجاز پر امن احتجاز ہے ہمارا ہم گورنمنٹ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے پورے پنجاب میں استراب پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب بھر سے اسازہ تنظیموں کے جو نمائندگان ہیں وہ اس وقت پنجاب سمبلی کے سامنے کٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بلدیاتی اداروں کو جو سکول سنپے جا رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے اسازہ شدید قرب میں مبتلا ہے کہ وہ نمائندگان جو کہ گلی محلوں کی صفائی نہیں کروا سکتے وہ سکولوں کا نظام کیسے چلائیں گے اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایم سی کا سکول ہیں ان لوگوں کی حد درمی کی وجہ سے تباہ ہوئے بلاخر سٹی جس سے گورنمنٹ ان کو ٹیوکوروبر کیا اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے تحت چل رہے ہیں تو ان میں بچوں کا داخلہ بھی بڑھا ہے اور انہیں سازہ کی مشکلات میں کم ہی آئی ہے اب اگر ہمیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی ہماری پی کے معاملات بھی پینشن اور گریڈیویٹی کے معاملات بھی جو ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اس کے ساتھ بہت سارے اور مطالبات ہیں جس میں پی پروٹیکشن ہے ایس سی کی ریکوریڈیشن ہے گروپ پنشونس کا معاملہ ہے اسازہ کی اب گریڈیشن ہے ٹائم سکیل ہے جس کی وجہ سے یہ آج سارے سازہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں اور یہ احتجاج جو ہے ہمارا آج ہم ایک میسیج دینے کے لیے آئے ہیں جی آپ نے بازنی کے پالیسی بناتے وقت جو ہے سازہ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور ان کے بیس مطالبات ہیں اور نو سازہ تنظیمیں ہیں پنجاب سے جو یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں ان کا کہنا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اس کا احتجاج کا دوجہ دار ہے اس کو مزید بڑھا دیا جو جنید ریاض بہت شکریہ بکا